تو دوستو اگر آپ لینا چاہتے ہیں کہ ان ڈسپلی فنگر پرنٹ سینسر سمارٹ فون یعنی کہ آپ کو چاہیے ایک ایسا سمارٹ فون جس میں کی ڈسپلی پر فنگر پرنٹ سینسر ہو یعنی کہ آپ جب بھی فون کھولے تو اپنے تھم کو ڈسپلی پر لگانے کے بعد آپ کا فون اوپن ہو جائے بہت سارے لوگ ایک ایسا سمارٹ فون لینا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ قیمت میں وہ اس بیچ میں ایک اچھا سا بیسٹ سمارٹ فون مل جائے جس میں ان ڈسپلی فنگر پرنٹ سینسر ہو کیونکہ یہ فیچر ایک کول فیچر لگتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو پسند آتا ہے اپنے ڈسپلی پر فنگر پرنٹ رکھ کر اس کو کھولنے میں ان کو کافی اچھا فیل ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک پریمیم بھی لگتا ہے اور تھوڑا سا آپ لوگوں کو رچس فیل بھی کراتا ہے یہاں پر اگر بات کریں ہم اپنے سمارٹ فون کی تو میں آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو جو فون بتانے والا ہوں یہ چھ سمارٹ فون ہونے والے ہیں تو چلیے اس ویڈیو کو جلدے سے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو کم قیمت سے زیادہ قیمت تک فون بتانے والا ہوں تو شروعات کریں گے اپنے کم قیمت کے سمارٹ فون سے جو کیاتا ہے ریال می ایٹ اس فون میں آپ لوگوں کو ان ڈسپلی فنگر پرنٹ سینسر مل جاتا ہے اور اس فون میں آپ لوگوں کو کافی اچھی پرفارمنس بھی مل جاتی ساتھ ہی ساتھ سوپر ایملٹ ڈسپلی اور 5000 ایمچ کی بڑی بیٹری ایک اچھا ایوریج کیمرا پرفارمنس مل جاتی ہے چلی رہانتے ہیں اس فون کے سپیکس اور پرائز یہاں پر آپ لوگوں کو میڈیا ٹیک ہیلیو جی انٹی فائی پروسسر ملتا ہے جو کی کافی اچھا پروسسر ہے یہاں پر 4GB RAM اور 120GB کا انٹرلہ سٹورج آپ لوگوں کو مل جاتا ہے ڈسپلی کی بات کرے تو اس فون میں آپ لوگوں کو 6.4 انچز کی فل ایس ڈی سوپر ایملٹ 60 ایٹس کے ریفریش ریٹ کے ساتھ ڈسپلی مل جاتی ہے جہاں پر آپ لوگوں کو دیکھنے میں فرنٹ اور بیک سے کافی اچھا لگتا ہے آپ لوگوں کو ایوریج آپ لوگوں کو سائج مل جاتا ہے اگر بات کرے اس فون کے کیمرے کی تو یہاں پر آپ لوگوں کو ایوریج کیمرہ دیکھنے کو مل جاتا ہے یعنی کہ آپ ٹھیک ٹھاک پکس لے پاتے ہیں اس فون سے 64 plus 8 plus 2 plus 2 megapixel کا آپ لوگوں کو quad camera setup مل جاتا ہے وہی پر آپ لوگوں کو اس فون میں 16 megapixel کا فرنٹ میں کیمرہ دیکھنے کو بھی ملتا ہے اگر بات کرے اس فون کے بیٹری کی تو اس فون میں آپ لوگوں کو 5000 ایمچ کی بڑی بیٹری ڈٹ چارجنگ کا آپشن اور اس فون میں مل جاتا ہے تو فون کی اگر بات کرے پرائز کی تو یہ فون آپ لوگوں کو 14 سے 15000 روپے کے بیچ میں مل سکتا ہے یعنی کہ آف لائن میں جو ہے پرائز تو سہمی رہتے ہیں ونہ اگر دیکھا جائے آن لائن تو آپ لوگوں کے پرائز جو ہے وہ گھٹے بڑھتے رہتے ہیں اب میں آپ لوگوں کو جو فون بتانے والا ہوں وہ ریال می ہی برینڈ کا ہے اور یہ فون کے اگر بات کرے تو یہ ریال می کا ایک آگے کا ورزن ہے یعنی کہ 8 کے اوپر کا ورزن ہے ریال می نائن اور یہ کافی زیادہ اچھی قیمت اور کافی زبردست اسپیسیفیکیشن کے ساتھ آتا ہے نئے پروسیسر کے ساتھ آتا ہے زیادہ بیٹری لائیز زبردست کیامرا پرفومنس اور ایک اچھی ڈسپلی آپ لوگوں کو ملتی ہے ساتھی ساتھ اس میں آپ لوگوں کو فنگر پرنٹ ان ڈسپلی بھی مل جاتا ہے یعنی کہ آپ اپنے تھم سے اپنی ڈسپلی کو بھی کھول پاتے ہیں پرفومنس کی بات کرے تو اکٹا کو 2.4 گیس کا سناپ برگن 680 پروسیسر ملتا ہے جو کہ ایک نیو این اچھا پروسیسر ہے پاورفول پروسیسر ہے جس میں آپ گیمنگ وغیرہ بھی آرام سے کر پائیں گے آپ لوگوں کو 6 GB رائے ملتی ہے اور 133 GB کا انٹرلائن سٹوریج مل جاتا ہے ڈسپلی کی بات کرے تو 6.4 انچز کی ایوریج اور فل ایس ڈی سوپر ایم لیڈ 90 ہٹس کے رفرش ریٹ کے ساتھ ڈسپلی دیکھنے کو ملتی ہے کافی اچھی ڈسپلی مل جاتی ہے اس فون میں دیکھنے میں کافی برائٹ انڈکس دسپلی ملتی ہے آپ لوگوں کو جہاں پر آپ لوگوں کو بیک سے دیکھنے میں کافی بیوٹی فول سمارٹ فون لگتا ہے کیمرے کے بات کے تو 108 پلس 8 پلس 2 میکا پکسل کا آپ لوگ کو ترپل کیمرہ دیکھنے کو مل جاتا ہے LED فلیش لائٹ کے ساتھ اور 16 میکا پکسل کا فرنڈ میں کیمرہ دیکھنے کو مل جاتا ہے بات کرے گر اس فون کے بیٹری کی تو اس فون میں آپ لوگ کو 5000 امچ کی بڑی بیٹری ڈارٹ چارجنگ کا آپشن اور USB ٹیپ سی پورٹ بھی مل جاتا ہے تو کافی اچھا فون نکل کر آتا ہے زبردست فون ہیں انڈسپلی کے ساتھ اگر بات کرے اس فون کی پرائز کی تو یہ فون آپ لوگ کو 20,900 روپے کی قیمت میں ملتا ہے یعنی کی جو میں نے پیچھے فون آپ لوگ کو بتایا اس سے تھوڑا سا زیادہ قیمت میں یہ فون آپ لوگ کو ملتا ہے لیکن اس کی قیمت جو ہے وہ مجھے تھوڑی سی زیادہ لگتی ہے کیونکہ یہ ریال می کا 9 ورزن ہے تو جیسے کہ ریال می 8 ہے تو وہ 14 سے 15,000 روپے کی رینج میں تھا لیکن اب ریال می 9 جب سے لانچ کیا تو اس کو 20,000 روپے کی رینج میں پہنچا دیا ہے تو پرائز تھوڑے سے مجھے زیادہ لگے تو ویلو فور منی یہ فون مجھے اتنا نہیں لگتا ہے اب بات کریں گے یہاں پر ہم اپنے ون پلس کی طرف سے آنے والے نوڈ کی ون پلس نوڈ ٹو کافی اچھا سمارٹ فون ہے اور دیکھنے میں کافی بیوٹی فول اور پفارمنس کے معاملے میں کافی آسم سمارٹ فون نکل کر آتا ہے اگر بات کریں اس فون کے پفارمنس کی تو اکٹا کور 3 گیکس کا آپ لوگ کو میڈا ڈیک ڈیمیسٹی 1200 پروسیسر ملتا ہے اس فون میں آپ لوگ کو 6GB رہ ملتی اور 128GB کا انٹرلہ سٹوز ملتا ہے اس فون میں آپ لوگ کو 6.43 انچز کی فلویڈ امڈرڈ ڈسپلی ملتی جو کافی اچھی ڈسپلی مانی جاتی ہے جہاں پر 90 ہٹس کا ریفرش ریٹ آپ لوگ کو مل جاتا ہے ٹاپ لیفت کورنر پر پنچھول ڈسپلی ملتی ہے فرنٹ میں بات کرے کر بیک کی تو یہاں پر کیمرہ سٹپ کافی اچھا مل جاتا ہے کیمرہ دیکھنے میں کافی بیوٹی فول لگتا ہے جہاں پر کیمرے کی بات کرے پرفارمنس کی تو 50 plus 8 plus 2 megapixel کا آپ لوگ کو ترپل کیمرہ ملتا ہے کیمرہ پرفارمنس کافی اچھی ہے آپ لوگ کو اس فون میں مل جاتی ہے اور یہاں پر 32 megapixel کا فرنٹ میں کیمرہ دیکھنے کو مل جاتا ہے کیمرہ پرفارمنس دونوں ہی طرف سے آپ لوگ کو کافی اچھی زبردست ملتی ہے بیٹری کی بات کرے تو اس فون میں آپ لوگ کو 4500m کی بڑی بیٹری وائپ چارجنگ کا آپشن اور یز بی ٹی پورٹ آپ لگو اس فون میں مل جاتا ہے یہاں پر گوریلا گلاس کا پروڈکشن اور یہاں پر فنگر پرنٹ سنسر ان ڈسپلی آپ لگو کو مل جاتا ہے جو کہ آپ لگو کو خاص فیچر چاہیے ان فونز میں اب بات کریں گے یہاں پر اوپو کے طرف سے آنے والے ایف ٹوئنٹی ون پرو سمارٹ فون کی جو کہ کافی زبردہ سون ہے دیکھنے میں کافی بیوٹیفل لگتا ہے دیکھنے میں کافی سٹائلیش سمارٹ فون ہے اور کافی اچھا لگتا ہے دیکھنے میں اس میں آپ لگو کو ان ڈسپلی فنگر پرنٹ سنسر مل جاتا ہے اگر بات کریں اس فون کی تو آپ لگو کو اکٹا کو 2.4x کا سناپ ڈرگن 680 پروسیسر ملتا ہے 8GB RAM اور 108GB کے انٹرلنہ سٹوریج کے ساتھ جہاں پر اگر بات کریں 6.43 انچز کی ایم لڈ 90 ہٹس کے ریفرش ریٹ کے ساتھ ڈسپلی مل جاتی ہے جو کہ کافی اچھی ڈسپلی نکل کر آتی ہے کیمرے کی بات کریں تو اس فون میں آپ لگو کو 64 plus 2 plus 2 میگا پکسل کا ٹرپل کیمرہ دیکھنے کو ملتا ہے LED فلیش لائٹ کے ساتھ اور 32 میگا پکسل کا فرن میں کیمرہ دیکھنے کو ملتا ہے جہاں پر بیٹری بات کریں تو اس فون میں آپ لگو کو 4500 nm کی بڑی بیٹری سوپر ووک چارجنگ کا اوپشن اور USB Type-C آپ لگو کو اس فون میں مل جاتا ہے جو کہ کافی اچھی اسپیکس اس کی نکل کر آتی ہے اور دیکھنے میں بھی کافی بیوٹی فول لگتا ہے فون جہاں پر ان ڈسپلی فنگرپرنٹ سنسر بھی مل جاتا ہے ویو کی طرف سے آنے والا ویو وی 23 اس میں بھی آپ لگو کو ان ڈسپلی مل جاتا ہے اس فون میں آپ لگو کو سوپر ایملیڈ 90Hz گرفری شریف ڈسپلی مل جاتی ہے 6.44 انچز کی جہاں پر میڈی ٹیک کی ڈائمنسٹی 900 پروسیسر دیکھنے کو ملتا ہے جہاں پر آپ لگو کو 8GB RAM اور 128GB کا انٹاللہ سٹوریج مل جاتا ہے کیمری کی بات کرے تو 64 plus 8 plus 2 میپکسل آپ لگو کو ٹرپل کیمرہ سٹ اپ دیکھنے کو ملتا ہے ڈوال LED فلیشلائز کے ساتھ اور 50 plus 8 میپکسل کا ڈوال کیمرہ دیکھنے کو ملتا ہے فرنڈ میں دونوں ہی طرف سے آپ لگو کافی اچھی زبردست پرفارمنس دیکھنے کو ملتی ہے اور بیٹری کی بات کرے تو اس میں آپ کو بیلس سو امچ کی تھوڑی کم بیٹری ملتی ہے فلیش چارجنگ کا آپشن ملتا ہے اور یز بی ٹی ایسی پورڈ آپ کو اس فون میں مل جاتا ہے جہاں پر بات کرے اگر اس فون کے پرائز کی تو یہ فون آپ لگو کو 30,000 روپے کی قیمت میں مل جاتا ہے سمسن یہاں پر جو کہ ایک نیا سمارٹ فون ہے تو میں نے سوچا اس کو بھی لسٹ میں شامل کر لیتے ہیں یہاں پر اگر بات کرے اس فون کے نیم کی تو یہ آپ لگو کا سمسن گلیکسی A73 5G سمارٹ فون نکل کر آتا ہے جو کہ آپ لگو کو سناپ ڈرگن 778G پروسیسر کے ساتھ ملتا ہے جہاں پر 8GB RAM ملتی ہے اور 103GB کا انٹراللہ سٹوریج مل جاتا ہے ساتھی ساتھ 6.7 انچز کی Super AMOLED 120Hz کے refresh rate کے ساتھ Full HD display دیکھنے کو ملتی ہے کافی بڑی display ملتی ہے کیمرے کی بات کرے تو 108 12 5 5 5 5 megapixel quad camera سٹم ملتا ہے LED flash light کے ساتھ اور 32 megapixel front camera دیکھنے کو مل جاتا ہے بیٹر کی بات کرے تو 5000 امیج کی بڑی بیٹری فاسٹ چارجن کا آپشن اور USB ٹی وار ملتا ہے جہاں پر Gorilla Glass 5 کا production اور fingerprint sensor بھی مل جاتا ہے جہاں پر اس کی price مجھے کچھ اچھی نہیں لگی اگر price کی بات کرے تو یہ phone آپ لوگوں کو 41,999 روپے قیمت میں ملتا ہے یعنی کی price مجھے بہت زیادہ لگی تو اس حساب سے مجھے یہ اچھا phone نہیں لگا لیکن in display fingerprint sensor اور style کے معاملے اوپو f21 پرو کافی اچھا جو کہ آپ کو 23,000 روپے قیمت میں مل جاتا ہے جہاں پر آپ لوگوں کو realme 9 میں suggest نہیں کرتا OnePlus کا اور v23 اور Oppo کا f21 pro یہ 3 smartphone میں آپ ریکمنٹ کرتا ہوں کہ آپ لے سکتے ہیں آپ لوگوں کو کون سا phone لینا ہے آپ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اگر یہ